پوائنٹ نمبر نائن بچے کی خطا کو دیکھ کر فوراں کبھی نہ ڈانٹے وقت دیں بچے کو اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے ہرگز ہرگز فوراں نہ ڈانٹے بچے کو کچھ وقت دیں اور اس وقت کے بعد ڈانٹے اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو غصے میں آ کر کبھی نہ ڈانٹے اگر آپ کو غصہ ہے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں بچے نے کوئی شرارت کی آپ آپے سے باہر ہوگئے اس قدر غصہ آ گیا کہ آپ غصے کا اظہار کرنے ہی والے تھے آپ فوراں کنٹرول کر لیں آپ وضو کریں آپ لیٹ جائیں بچے کو بھی ٹائم دیں خود کو بھی ٹائم دیں کیونکہ غصے کی حالت میں جب آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو آپ کی آواز بلند ہوگی جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو اس کا منفی اثر بچے کی نفسیات پر ایسا پڑتا ہے کہ یہ جو بچے شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین آواز بلند کر کے ان کو ڈانٹتے ہیں دیکھیں ڈانٹنا پست آواز میں بھی ممکن ہے اور اگر پست آواز میں آپ ڈانٹیں گے اور بچے کو سمجھائیں گے تو اس کا روب اور دب دبا بلند آواز سے بہت زیادہ ہوگا بچہ دیکھیں گا کہ والد صاحب سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہیں لہٰذا جب بھی غصہ آئے فوراں نہ ڈانٹیں بچہ غلطی کرے فوراں نہ ڈانٹیں وقت نکالیں کچھ وقت دیں اپنے آپ کو زوجہ سے بھی بات کریں کہ اس کو سمجھانے کا بیس طریقہ کیا ہے وگرانا بچے میں چرچڑا پن پیدا ہو جائے گا بچے میں غصہ پیدا ہوگا اور یہیں بچہ اور بچہ یہ سمجھے گا کہ آواز بلند کرنے سے دوسروں کی آواز پست ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا جب وہیں بچہ بڑا ہوگا تو وہ پھر دوسروں کے سامنے آواز بلند کرے گا اور جب معاشرے کی آواز اس کی بلند آواز کی وجہ سے پست نہیں ہوگی تو اس وقت اسے یاد آئے گا کہ میرے والد میرے سامنے آواز بلند کرتا تھا اور میری پست ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے بچہ اپنے والد سے متنفر ہو جائے گا لہٰذا بچے کو اگر غصے کا اظہار بھی کریں تو محترمہ حبہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وقت نکال کر کچھ وقت دے کر کچھ وقت کے بعد بچے کو سمجھائیں